موسیقی موسیقی دازم بریک کے بعد ایک وضع پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اس وقت موجود ہے پیف فاؤنڈیشن کے باہر یہاں پہ زادزہ کرام سکولوں کے مالکان اتجاج کر رہے ہیں وہ اتجاج یہ کر رہے ہیں کہ ان کے سکول میں بچوں کو داخلہ نہیں دیا جا رہا اس سے پہلے آپ نے اتجاج دیکھے ہوں کہ اتجاج ہوتے تھے فیسوں میں اضافے کے خلاف اتجاج ہوتے تھے فیسوں میں کمی کے خلاف اتجاج ہوتے تھے فنڈز کے لیے لیکن ایک ایسا اتجاج ہے جس میں سکول مالکان اتسادزہ کرام شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتے والے لوگ وہ اس کے اتجاج کر رہے ہیں کہ بچے سکولوں میں داخل ہونے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے یہ تجاج کر رہے ہیں پاکستان کو ایک روشن پاکستان بنانے کے لیے بریک سے بھلے آپ نے لوگ کی گفتے کو سننی بریک کے بعد پر چاہوں گا دوبارہ لوگوں سے انہی لوگوں سے بات کرو ان سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے سر پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اچھی طریقے سے آگاہ ہیں کہ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں دو سے سوہ دو کروڑ بچہ جو ہے وہ سکولوں سے بائے ہیں حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی کارکردگی کی وجہ سے جن میں سے ففٹی پرسنٹ تقریبا پنجاب میں ہیں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو ایسی پالیسی مرتب کرتے تبدیلی سرکار کے ان بچوں کو سکولوں میں لے آتے کسی بھی طریقے سے ان کو لیکن یہ دوسری طرف کام چال نکلا کہ جی پرائیویٹ سکول جو ہیں جو پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کو داخلے کرنے سے روک دیا گیا ہے دیکھیں وہ پرائیویٹ سکول جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ تو نہ رہے نا جب پیف نے ان کے ساتھ علاق کر لیا ان کو سٹیٹس دے دیا ان کو پیسے دینا شروع کر دیا تو وہ پرائیویٹ نہیں رہے اب اب وہ نیم سرکاری سکول ہے سیمی گورنمنٹ سکول ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ نیم سرکاری ہیں پرائیویٹ میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو عوام دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم پرائیویٹ سکول کی بات کریں ہم بات کریں ان سکول کی جن کو سرکار پیسے دیتی ہے سرکار اون کرتی ہے سرکاری پیسہ استعمال ہوتا ہے میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں ان سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں کی فیسن جو ہیں وہ گورنمنٹ بے کرتی گورنمنٹ بے کرتی اور ان بچوں سے کسی بھی حوالے سے کوئی فنڈنگ جو ہے چارج نہیں کی جاتی حجب مجھے اس سے وہ عمران خان صاحب کا وہ نعرہ یاد آیا خان صاحب نے کہا تھا کہ اس سے قبل شباز شریف صاحب جو کہ وزیر اللہ پنجاب تھے اور ان کے بڑے بھائی جو نواز شریف صاحب وزیر اللہ پاکستان تھے وہ سیاست کرتے تھے اختلافات پر یعنی پرویزلائی دور کے منصوبے جہاں تختی لگی وہ منصوبہ مکمل نہیں ہونا کیونکہ اس میں سیاسی مخالف کی تختی تھی اور یہ نعرہ لگایا امران خان نے کہ یہی تبدیلی وہ لے کر آئیں گے جو منصوبے شباز شریف کے نواز شریف کے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا وہ منصوبے مکمل ہوں گے اس پر تختی جائے نواز شریف کی لگی ہو یا شباز شریف کی لگی ہو وہ منصوبے مکمل ہوں گے تو اس پر تختی تو شباز شریف کی لگی ہے لیکن کیوں نظر ہو گیا ہے یہ بھی میں مریفائن کر دوں کہ یہ غلط فہم ہی ہے کہ یہ شباز شریف کی تختی لگی ہے یہ پرویز علاہی کے دور میں پراجیکٹ شروع ہوا تھا دوہزار پانچ میں تو آپ پرویز علاہی صاحب سے ملے جا کے ملکل ملے ہیں ان کو بھی کنوے کیا ہے وہ تو اب سپیکر ہیں ان کے اتحادی ہیں انہی سمجھے ہیں وہ صرف سپیکر ہیں سپیکر تو نہیں ہے نا سارا انہوں نے ایک اور بھائی جان ایک اور وزیر بنوا لیا انہوں نے تو آپ کی بات نہیں کر سکتے بیٹے کو بھی وزیر بنوا رہے ہیں آپ کی بات نہیں کر سکتے وہ غالبا نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ انہوں نے دو دفعہ عمران نہیں کر پا رہے نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے چلیں یہ کر لیں عمران مسعود صاحب کو دو دفعہ انہوں نے ہمارے ساتھ منسٹر ایڈیوکیشن کے پاس بھیجا کہ یہ ریزالف کروائے معاملہ وہ وہاں کے حدث کے بات چیت کر کے ہم کریں گے دیکھیں گے دیکھیں گے نہ وہ اس کو اون کرنے کو تیار ہیں اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے اگر یہ بات ہے کہ یہ شہباز شریف کا منصوبہ تو خدا کے لئے یہ عوام کا منصوبہ ہے بچوں کا منصوبہ ہے یہ کسی کا ذات کا منصوبہ ہے دیکھیں سر ہی کیا بسلہ گیا پرویز الائی صاحب کی تختیح تھی یہ بھی مل کر آئے ہیں کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لئے تیار کیوں نہیں ہے جی بالکل نہیں ہے اصل میں میری بات ہو سکتا ہے کہ کسی کو بری لگے کیونکہ یہ نا اہل ہیں لوگ ان کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ کام اس کو اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے یہ بڑے نا اہل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے کیا کرنا چاہیے ساڑھے پانچ سو روپے میں یہ کہتے ہیں کہ پورا کام کرو جس میں پیپر فنڈ بھی چلے جس میں سارا کچھ چلے اور اس کے علاوہ چلو پھر بھی کر رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ پبندی لگا دی کہ بچے نہیں داخل کرنے ابھی کالج بنایا آپ پہ سے کسی نے سوال کیا کہ بچے کیوں نہیں داخل کرنے فرماتے ہیں کہ جی فنڈ نہیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں بچے یہ سارے وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں جو باگ کے آئے ہیں وہاں سے کہ جی گورنمنٹ سیکٹر اصل میں ریزن یہ ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سکول جو اس وقت فلاپ ہو چکے ہیں ان کے پاس تعداد نہیں ہے ان کے ٹیچرز کی جو تنخواہ ہیں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر جو ہے نا جی گورنمنٹ سکولوں میں ہم اپنے انرولمنٹ بڑھائیں اس کی ایک نئی لوجک لگائی ہے انہوں نے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے جو ملکہ جو ادارے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں میں داخلہ بند کرو تاکہ گورنمنٹ سکول میں بچے آئیں آیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمام ایک سکتے کیا تمام گورنمنٹ سکولوں میں چار دیواری ہے دیکھیں میری بات تمام گورنمنٹ سکولوں میں ایک سکتے پاس ٹوائلٹس ہیں راو لیاقت علی کہاں سے آئیں آپ دیپالپور ڈسٹکو کارا کارا سے آئیں لیاقت بھائی بات یہ ہے کہ جہاں بچے آپ کے سکول میں پڑھنے ہیں وہ بھی سرکار نے پیسہ دینا ہے اور سرکاری سکول میں پڑھنے وہ بھی سرکار نے پیسہ دینا ہے وہاں پیسہ زیادہ دینا ہے یہاں پیسہ کم دینے ہماری سینئر جانتے ہیں ایک بچے پر پانچ زار روپے پر سپوڈنٹ خرچ ہو رہا ہے وہاں پر یہاں ساڑھے پانسو یہاں صرف ساڑھے پانسو جنڈو وال میں مجھے پی ایس ایس پی سکول ملا خالی زمین ملی ہے میں نے خود بیلڈنگ بنائی ہے اور اس وقت وہاں پر ایک سو سوپر بچے پڑھا رہا ہوں میں اور میرے سامنے ایک سکول ہے جو گورنمنٹ سکول ہے اس میں پینتیس بچے ہیں چار ٹیچرز ہیں وہاں پر ان کی سیلری دو لاکھ روپہ مہینہ جا رہی ہے اس سے اب اب ہوگی تو اب یہ نئی ہے کہ لوجک نکال لی ہے انہوں نے تاکہ ان پرائیوٹ سکولوں کا داخلہ بند کر دیں جو یہ محنت کرتے ہیں رات کو بیٹھ کر چار چار یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ فنڈز کی کمی نہیں ہے کیونکہ سرکاری سکول بھی تو فنڈ لگ رہا ہے پیسہ جا رہا ہے وہاں بھی یہاں بھی پیسہ آ رہا ہے وہاں زیادہ پیسہ جا رہا ہے یہاں کم پیسہ جا رہا ہے لاجک ہی کوئی نہیں فنڈز والا لاجک ہی کوئی نہیں ہے باکتی سارے اگر آپ کے پاس تعلیم اور سیف کے لیے پیسہ نہیں ہے پھر لے کے کہاں جانا ہے پیسہ اچھا مجھے یہ بتائیں اپنے اتجاج جو آپ کر رہے ہیں دفتر کے باہر اتجاج کب اب مقصد کیا یہ کس طرح جائے گا کب تک اتجاج جاری رہے گا ہمارا اتجاج بڑا پرامن ہے آج ہم نے صرف میڈیا ٹاک رکھی تھی کہ ہم میڈیا کے ترو اپنی بات کرتے ہیں اگر ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ڈائیڈ لائن دے رہے ہیں آپ جی بالکل ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ہم کوئی بھی راست اقدام کر سکتے ہیں مطالبات کیسے تسلیم ہوں گے وزیر صاحب جس طرح ان بھائی نے بتایا کہ بھرے مجمع میں ہزاروں کے لوگوں میں موجود ہوکے انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے اندر آپ کے پیسے کلیئر ہو جاؤں گا اور وہ تین مہینے گزر کے کلیئر نہیں ہے تو مطالبات کیسے حل ہوں گے پرویج علیہ صاحب آپ مل کر آتے ہیں سپیکر بجاب اسمبلی ہے اور اہم کردار ہیں ان کا بجاب حکومت کھڑی ہونے میں اتنا اہم کردار ہیں ان کا وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کی بات ماننے کا کون جب نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں منانی بھی آتی ہے ہم منواہ کے دکھائیں گے آپ بھی یہاں پر ہیں اور ہم بھی یہاں پر ہیں لیکن ہم سٹیپ وائز چلیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اختیار کرتے تو ہم یوں کر لیتے ہم سارے مذاکرات کے مصبت راستے ہم پڑے لوگ ہیں ہم وہی راستہ اختیار کریں گے پہلے ہم آج یہ ٹوکن دے رہے ہیں ان کو نہیں کریں گے پھر بیٹھیں گے ان کے ساتھ اگر پھر بھی ہماری بات نہیں مانے گے پھر اگر ہمیں سکول باندھ کرنے پڑے ہم وہ بھی کار سکتے ہیں ہم درنامی دے وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ پر سڑکوں پر بیٹھیں گے بچے پھر پستان بیٹھ جائے یہ زیادتی کریں گے ہم زیادتی نہیں کریں گے یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھیں اور باعزت طریقے سے بیٹھیں اصل میں اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ گی سیدھی انگلی سے نکل جائے کیونکہ ہم پڑے لکھے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے اگر نہیں مانیں گے ہمارے پاس بڑے بچے ہیں پیرنٹس ہیں پورا لاکھا ہے ہم سب کو آپ کے بات آگی مراد راہ صاحب آپ یہ تمام لوگ بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ داخلے بند نہیں کیے گئے اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں داخلے بند ہو گئے ہیں اور آپ کی اندزامیہ کہتے ہیں داخلے بند ہو گئے ہیں تو وزیر صاحب آپ کو اپنے اردگرد لوگ کو دیکھنے کے ضرورت ہے اپنی ہی وزارت کو دیکھنے کے ضرورت ہے اگر آپ کو اپنی وزارت کا علم نہیں پہتا ہے تو آپ دوسروں میں تنقید کیسے کرتے ہیں آپ نے جب ہم نے پہلے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا مسلم نواز نے یہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ کیا سر اب ان کا پیچھا چھوڑ دیں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تمام لوگ اس وزارت میں کیا ہوتا ہے پاکستان کا بچہ سکول میں جاتا ہے پاکستان کا بچہ پنجاب کا بچہ سکول سے باہر رہتا ہے اس تمام طرح کا جواب آپ نے دینا ہے موسیقی